رانے صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا اسمان ڈائر صاحب میں کوکلی آپ کی طرف آنا چاہوں گی اب یہ تو خدا کی شان ہے کہ وہ ترین صاحب جن پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی تھی کہ ترین صاحب کا اتصاب نہیں ہوتا اب اگر ان کا اتصاب ہو رہا ہے اور اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں وہ بالکل ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نہ میں اس کی تنقید کر رہی ہوں نہ میں اس کی تعریف کر رہی ہوں میں از انڈیپیننٹ کومنٹیٹر یہ سوچتی ہوں اور آپ سے سوال بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اتنا اکروس دے بورڈ اکاؤنٹیبیلٹی کا خیال آ گیا ہے تو پھر جانگیر ترین صاحب کی ہی شگر میلز کیوں آپ کو یاد آ گئی وہ اومنی گروپ والی شگر میلز کہاں گئی دیکھیں ملیہا ایک تو آپ بڑا زبدس پروگرام پوشٹ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں میں بس اس سیگمنٹ کے بعد جانا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ رانہ سناولہ جہانگیر ترین کے وکیل بن چکے ہیں اور ہر جگہ میڈیا پر دفاع کر رہے ہیں جہانگیر ترین کا اور بڑا اچھا ہوا ہے انہوں نے کلین ٹٹ دی ہے جہانگیر ترین کو ماضی میں یہ ایٹی ایم کہتے رہے ہیں امران کی دوست ہیں قریبی ساتھی ہیں چینی کے معاملے میں انہوں نے بنائے ہیں تو چلیں اچھا ہے آج اپوزیشن جہانگیر ترین کی قوائی دے رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اب جہاں تک دیکھیں کاؤنٹیبلیٹی کیا بات کہہ رہی ہیں یہ ممکن نہیں جب ایک بہران آتا ہے اور اس میں جو لوگ اس کاروبار میں آئے چاہے اسمان ڈار وہ کاروبار کہہ رہا ہے یہ جہانگیر ترین کہہ رہا ہے ان سب کو گزرنا ہے اس میں سے اور وہ ایک process ہے اور دو نہیں ایک پاکستان کیا نعرہ جہانگیر ترین نے اسمان ڈار نے کٹھے ہی لگایا تھا ہم نے کٹھے بات کی تھی اور لاہور کا منارہ پاکستان کا مجھے جلسہ بھی یاد ہے تو اس لیے ترین صاحب کو بھی trust ہونا چاہیے ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی اور پرائیم منیسٹر امران ہان جنہیں میں جانتا ہوں نہ ہی کبھی انہوں نے ہینڈ پک اتصاب کیا ہے تو اومنی گروپ والوں کا کیا بنائے پھر اومنی گروپ والوں کی شگر میں کیوں نہیں آپ لوگ سوال پوچھ لیں سب کو notices گئے ہیں اب باری باری جو جو جوابات دے رہے ہیں جن کی طرف سے نہیں آرہے ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی اور اگر کسی نے پاکستانیوں کے ٹیکس کا پیسہ لوٹا ہے پھر اس کو آخر تک پیچھا بھی کریں گے